اگر اجالہ ارمان کے بچے کی ماں بن گئی تو سمجھتی ہو نا کیا ہوگا سب کچھ اس کا ہو جائے گا ارمان بھی اور اس کی جائداد بھی اور وہ ملکہ بن کر سب پہ حکم چلائے گی اور تم کنیز بن کر اسے صرف دیکھتی رہو گی آپ ہی بتائیں ماما میں کیا کروں میں اتنی سٹریس میں ہوں کہ میں رات کو سو بھی نہیں پا رہی ہوں ہاں وہ تو تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو ہی رہا ہے کتنا منع کیا تھا کتنا منع کیا تھا کہ ارمان سے شادی مت کرو لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی تم پر تو اس وقت عشقہ بودھ سوار تھا نا اب دیکھ لو سب کچھ کیا ہو رہا ہے ماما شادی تک سب کچھ بلکل ٹھیک تھا میں جیسا کہتی تھی جو بولتی تھی ارمان اور آنٹی بلکل ویسا ہی کرتے تھے مگر مگر کیا خاموش کی ہو گئی اگر ارمان تم سے محبت کرتا ہے نا تو تمہاری بات کو ترجیح دیتا اولاد تو قسمت سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تم لوگ تو کوئی بچہ بھی اٹاپ کر سکتے تھے یہ بات آنٹی کو کون سمجھائے انہیں ارمان کی ہی اولاد چاہیے بس سبیرہ نہیں دو تم تو سبھیا بیگم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ اجالہ کے اس گھر میں آنے سے تم خاموش ہو جاؤ شور نہ مچاؤ میری مانو تو اجالہ کو گھر میں ہر گزمت آنے دینا ورنہ اس بار وہ ارمان کے اتنے قریب ہو جائے گی کہ اسے تم سے چھین لے گی سمجھ گئی موسیقی